مرکاست کیا تو میں نے آپ دوستوں سے اس وقت باقشی دی اور اس کے بعد جیسے جیسے میں پالنگ اسٹیشنز پہ جا رہا ہوں اور پالنگ اسٹیشنز کا دورہ کر رہا ہوں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ مجھے زیادہ رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں اور وہ رکاوٹیں جو ہے وہ لارج فورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے آ رہی ہیں پالنگ پروسس بہت سلو کیا جا رہا ہے جان گھوٹ کے سلو کیا جا رہا ہے رینجرز نے مجھے خود روکا جو ان کو آفیسر تھا انہوں نے مجھے گاڑی سے نیچے اتارا اور مجھے کہا کہ یہ آپ ریلی نہیں کر سکتے میں نے ان کو کہا کہ جی میں ریلی نہیں ہے میری یہ چار پانچ گاڑیاں ہیں میرے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں اور میں کینڈیڈیٹ ہوں آپ کو کیا صرف میری چار پانچ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں میرے مخالف کی نہیں تو کہا کہ آپ ان سے بات نہ کریں ان کی بات نہ کریں آپ اپنی بات کریں تو میں نے کہا ان کو کہ آپ مجھے لکھ کر دیں یا اسی پی سے لکھوا کر دیں مجھے کہ میں کتنی گاڑیاں لے کے جا سکتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اکیلی گاڑی میں جا رہا ہوں دوسری طرف جو ان کے حمایتی ہے مولانا صاحب وہ تیسرے نمبر کے مولانا صاحب جو ہے وہ پولیس موبائل کے ساتھ جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے پولیس موبائل اس کے ساتھ ہے آپ دیکھیں ان کو پولیس موبائل اس کے ساتھ ہے پولیس والے ان کے ساتھ ہیں اور وہ کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یو سی ون میں رینجرز نے میری لیڈی پالنگ ایجنٹ کو باہر نکالا جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ہمیں باہر نکالا ہے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے فائدے کے لیے ہم نے کیا ہے کیونکہ یہ انپڑ ہے اور یہ وہاں پہ زیادہ باتیں کر رہی ہیں جس سے ہم تنگ ہو رہے ہیں تو میں نے ان کو جوان کو کہا کہ یہ میری جومین ہے میں کسی انپڑ کو پولنگ ایجنٹ بناوں یا کسی پڑی لکی خاتون کو آپ میری لیڈی ایجنٹ کو پولنگ ایجنٹ کو باہر کیسے کر سکتے ہیں کس قانون کے طرف کر سکتے ہیں کیا آئی سی پی کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے انپڑ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے انپڑ ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے انپڑ لوکل باڈیز کا الیکشن لڑ سکتا ہے ایم اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے پولنگ ایجنٹ اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے پریزائیڈنگ آفیسر کو کہا میں نے ووڈ کاسٹ کیا تو میں نے آپ دوستوں سے اس وقت میں باقشی تھی اور اس کے بعد جیسے جیسے میں پولنگ اسٹیشن پہ جا رہا ہوں اور پولنگ اسٹیشن کا دورہ کر رہا ہوں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ مجھے زیادہ رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں اور وہ رکاوٹیں جو ہے وہ لارڈ فورس پینک ایجنٹسیز کی طرف سے آ رہی ہیں پولنگ پروسیس بہت سلو کیا جا رہا ہے جان گھوٹ کے سلو کیا جا رہا ہے رینجرز نے مجھے خود روکا جو ان کا آفیسر تھا انہوں نے مجھے گاڑی سے نیچے اتارا اور مجھے کہا کہ یہ آپ ریلی نہیں کر سکتے میں نے ان کو کہا کہ جی میں ریلی نہیں ہے میری یہ چار پانچ گاڑیاں ہیں میرے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں اور میں کینڈیڈیٹ ہوں آپ کو کیا صرف میری چار پانچ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں میرے مخالف کی نہیں تو کہا کہ آپ ان سے بات نہ کریں ان کی بات نہ کریں آپ اپنی بات کریں تو میں نے کہا ان کو کہ آپ مجھے لکھ کر دیں یا اسی پی سے لکھوا کر دیں مجھے کہ میں کتنی گاڑیاں لے کے جا سکتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اکیلی گاڑی میں جا رہا ہوں دوسری طرف جو ان کے حمایتی ہے مولانا صاحب وہ تیسرے نمبر کے مولانا صاحب جو ہے وہ پولیس موبائل کے ساتھ جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے پولیس موبائل اس کے ساتھ ہے آپ دیکھیں ان کو پولیس موبائل اس کے ساتھ ہے پولیس والے ان کے ساتھ ہیں اور وہ کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یو سی ون میں رینجرز نے میری لیڈی کالنگ ایجنٹ کو باہر نکالا جب میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے ہمیں باہر نکالا جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے فائدے کے لئے ہم نے کیا ہے کیونکہ یہ انپڑھ ہے اور یہ وہاں پہ زیادہ باتیں کر رہی ہیں جس سے ہم تنگ ہو رہے ہیں تو میں نے ان کو جوان کو کہا کہ یہ میری ڈومین ہے میں کسی انپڑھ کو پولنگ ایجنٹ بناوں یا کسی پڑھی لکھی خاتون کو آپ میری لیڈی ایجنٹ کو پولنگ ایجنٹ کو باہر کیسے کر سکتے ہیں کس قانون کے طرف کر سکتے ہیں کیا ای سی پی کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے انپڑھ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں انپڑھ ایم پی اے کا ایلیکشن لڑ سکتا ہے انپڑھ لوکل باڈیز کا ایلیکشن لڑ سکتا ہے ایم این اے کا ایلیکشن لڑ سکتا ہے پولنگ ایجنٹ اس کے بعد میں نے ان کو پریزائیڈنگ آفیس نے کو کہا میں نے ان کو کہا کہ یہ پولنگ ایجنٹ کو باہر کیسے کر سکتے ہیں بیرگاو موسیقی 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 موسیقی